خبر جیپور سے جہاں شرط پورنیمہ اتصاف چل رہا تھا مندر میں نصیب نچاخو سے کئی لوگوں پر حملہ بول دیا اس معاملے میں پولیس نے مکہ آروپی زمیں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس معاملے میں اب بھی تناو جس کا تصب بنا ہوا ہے کیونکہ رسس کے آٹھ کارکرتاؤں پر حملہ بولنے والے سب ہی آروپیوں پر سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے یہاں چاروں طرف شور شرابہ سنائی دی رہا ہے مہال بہتنا پور ہے شیو مندر میں گروہوار رات شرط پورنیمہ اتصاف چل رہا تھا یہاں کرنی ویہار پھانکشتی کی رجلی ویہار پولنی میں تب ہی سویم سیمکوں پر چاکوں سے حملہ بول دیا گیا اس دوران پڑوک پہ رہنے والی نصیب چودری اس کا بیٹا بھیشم اور انی لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا انہوں نے آتے ہی اتصاف کے لیے بن رہی کھیر کے بھگونے کو لات مار دی اور مائک کے ساتھ ساتھ بھجن کرتن کو بھی روک دیا ساتھانہ علاقے کے رجلی ویہار میں جو شیو مندر ہے جہاں پر رسس دورہ شرط پورنیمہ پر کھیر ویترن کا کاریکرم چل رہا تھا یہی وہ اس تھان ہے جہاں پر یہ گھٹنا کرم گھٹیت ہوا جہاں کھیر ویترن کا کاریکرم چل رہا تھا تب ہی کچھ اسماجک تت مندر کے اندر گھوسے اور دس لوگوں پر چاکو سے انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ افرات افری کا ماحول ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو چہل پہل تھی حنوان چالیسہ کا پاڑ کیا جا رہا تھا رام دھنی کا پاڑ کیا جا رہا تھا اور سب کچھ اسٹویس جو اسماجک تت مندر نے کر دیا جس کے بعد چاکو سے تاور توڑ حملہ ہو گیا اس حملے میں آٹھ سرن سے وقت غائل ہیں اور ان کا اسپتال میں علاج ہو رہا ہے تو اس نے دمکھی دیا ہماری کو اور پھر اچانک چاکو وہ ہاتھ میں تھا اس کے بچے کے ساتھ میں ٹنڈ تھا اس نے اچانک چاکو سے حملہ کر دیا حملے کے بعد دوسرے دن بھی یہاں لوگوں میں آکروش ہے سندھکار کرتاں اور ستھانی لوگوں نے آرکیوں کی گرفتاری نہیں ہونے پر آمدولن کی چتابنی تک دی ہے کچھ سماج کنٹک جن کو یہ سب چیز اچھی نہیں لگی انہوں نے آئے اور انہوں نے ہمارے سمسے کوکی ساتھ گالی گلوچ کی باتمی جگی اور پھر انہوں نے ان کے اوپر چاکو واجی کری جسے ہمارے آٹھ سے دس سندھ سے گھہل ہوئے یہاں کے لوگ آرکیوں پر سکت سے سکت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں ویسے پولیس اس ماملے کی پرطال میں جھٹ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورا ماملہ مندر کی زمین پر کبضے کو لے کر ہے نصیب چودری کا مکان مندر سے سٹا ہوا ہے نصیب چودری نے مندر پریسر میں بنے کمرے پر کبضہ کیا ہوا ہے وہاں مندر میں کسی کو گھنٹے کھڑیال بھی نہیں بجھنے دیتا یہاں پہ جو سنگ کے تمام پدادی کاری اور جو کارکر میں موجود لوگیں وہ کر رہے تھے تب ہی اچانک سے مندر کے پاس میں رہنے والے آساماجک تتوائے اور انہوں نے چاکو سے تابر توڑ حملہ کرنا شروع کر دیا جس میں آٹھ سنگ کے جو کارکرات ہیں وہ گھائل ہوئے اور وہاں جو بھگدر مچی اس میں بھی کئی لوگوں پر چوٹ آئی ہے وہیں اس پورے پرکرن میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی جو آروپی ہیں ان کی تلاش میں پولیس کی ٹیم دبش دے رہی ہے شہرت پورنیوہ اوٹسب میں سویم سیوکو نے شامل ہنمان چالیسہ پارٹ کیا اور گھڑے گھنٹیال بجائے جس کے بعد نصیب سنگ نے یہاں دہشک خیلا دی جائپور سے وینے پانت کے ساتھ دیا ریپورٹ زی میڈیا